بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شہباد احمد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مستر عثمان جو کہ جتنے بھی پرائیوٹ پروڈیکٹ ہیں بہری اٹون کراچی میں ان کے سپیشلسٹ ہیں یہ اور ان کے پاس کافی ڈیٹیل ہیں کوئی بھی بلڈرز ہیں اے کیو ہو گیا یا دومینین ہو گیا جتنے بھی بلڈرز جہاں پر بلڈنگز بنا رہے ہیں پروڈیکٹ بنا رہے ہیں ان سب کی جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ مستر عثمان کے پاس کافی ہے تو آج ہم نے ان کو انوائیڈ کیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اے کیو بزار اور اے کیو سپر مارکیٹ کو یہ دونوں جو ہیں ابو الکاسم ریال سٹیٹ اینڈ بلڈرز کی پروڈیکٹ ہیں دونوں اور دونوں میرے خیال میں آس پاس ہی ہیں آمنے سامنے ہیں تو ان دونوں سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کوسٹن کریں گے ہم عثمان دلدار سے جی عثمان کیسے ہیں جی علاقہ شکر شہباز بیر اچھا عثمان دلدار یہ ہمیں بتائیے گا کہ اے کیو بزار اور اے کیو سپر مارکیٹ یہ دونوں کہاں پر واقع ہیں اور ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے بسم اللہ رہا دیکھیں شہباز بیر مین گیٹ سے جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ویدن ٹو یا تھری منٹس میں آپ لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں ٹو این ہاف کلومیٹر اس کا ڈسٹنس بنتا ہے لیگیسی کلپ کمرشل پہ لانچ ہوا ہے ایکیو بزار جو چھبیس ازار سکور یاڈ پر مشتمل یہ پلوٹ ہے بلکل اس کے اپوزٹ امتیاز میگا مال ہے امتیاز میگا مال کے بلکل اپوزٹ ایکیو سپر مارکیٹ کی لوکیشن ہے جہاں پر ڈومینین دا گرینڈ کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ بلکل سات ایکیو سپر مارکیٹ ہے اس کے بلکل اپوزٹ امتیاز میگا مال اور اس کے بلکل اپوزٹ جو ہے وہ ایکیو بزار ایسے رونڈ اپوٹ گھومتے ہیں یہ ساری پروجیکٹ اچھا اسمان بھائی ہمارا نیکس پسچن آپ سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ کیا ایکیو سپر مارکیٹ اور ایکیو بزار یہ دونوں جو پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے ان کی ڈگنگ ہو گئی ہے یا کام وہاں پر جس سٹیٹس کیا ہے وہاں پر کنسٹرکشن کا دیکھیں ایکیو سپر مارکیٹ کی ہمارے کسٹمرز نے ملٹیپل ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی ہمارے چینلز پر ایکیو سپر مارکیٹ کا اولموسٹ جو سٹرکچر ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے کہ ڈانچہ اس کا کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے بعد میں کمپلیشن کا کام سٹارٹ ہوگا ٹونٹی ٹو میں سوری ٹونٹی ٹونٹی ٹھری میں اس کو پوزیشن دینے جا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیٹ سے پونے دو سال کا ٹائم فریم ہے اس میں اگر آج کی ڈیٹ میں ایکی سپر مارکیٹ میں ہمارے کسٹمرز اس میں دو انسٹارمنٹ پے کر کے ویڈ ڈان پیمٹ اور پلس ٹیکنگ امونٹ دو لاکھ روپے جو رکھی گئی تھی یہ لمسم تقریباً بنتی ہے امونٹ اگر میں بات کروں 35 سے 36 لاکھ روپے بنتی ہے اتنی امونٹ آپ کو یکمشت دے کر آپ کسی بھی شوق کے مالک بن سکتے ہیں وہ لوئر گرونٹ پہ ہے یا گرونٹ پہ ہے گرونٹ پہ جو کہ ریٹ تھوڑے زیادہ تھے لوئر گرونٹ پہ ریٹ کافی کم ہے گرونٹ کی نسبت لیکن دیکھا جائے لوئر گرونٹ جو ہے وہ بیسمنٹ نہیں کہلاتی لوئر گرونٹ کہتے ہیں کہ آدھا گرونٹ کے نیچے ہوتا ہے آدھا اوپر ہوتا ہے تو اس لحاظ سے وہاں پر ریٹ تھوڑے کم ہیں اور ایکیو بزار کا بھی ضرورت آئی ہے ایکیو بزار کی دیکھیں ابھی ریسنٹ ہی تقریباً دو ماہ ہوئے اس کی ڈگنگ سٹارٹ ہوئے آج اگر آپ ہونٹ جا کے دیکھتے ہیں کہ ایکیو بزار کے سارے بلوٹ پہ جو ہے کھڑا لگ چکا ہے اتنے بڑے بلوٹ پہ کھڑا لگانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی جلدی نہیں ہوتا یا اتنا آسان نہیں ہوتا دو ماہ لگے ہیں بے شک دو ماہ لگے ہیں اس سارے بلوٹ کی ڈگنگ کرنے میں لیکن آج آپ جب ہونٹ جا کر دیکھتے ہیں کافی لیبر جو ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اب اس سے آن ورڈ اس کا کسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہوگا ایکیو بزار کا اچھا ایکیو سپر مارکیٹ اور ایکیو بزار میں ری سیل پر بھی ہمارے پاس شاپس آتی ہیں تو کیا جو ہے وہ اس وقت جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس سے کم ریٹ پر شاپس جو ہیں وہ مارکیٹ میں ایویلیبل ہیں یا اگر آپ کہیں تو ہمارے جیسے کافی کسٹمرز ہوتے ہیں وہ ری سیل کے لیے ہمیں شاپس دے دیتے ہیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آج مارکیٹ ریٹ سے بھی ہمیں اگر کم ریٹ میں اگر کوئی شاپ مل رہی ہے تو میرے خیال میں سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ ہے اچھی انویسٹمنٹ ہے اس کا 2024 میں پوزیشن ٹائم ہے لیکن وہ ایک گرینڈ پروجیکٹ ہے اس کا بھی کان سٹارٹ ہوا ہے اس میں کوئی بھی چیز اگر آپ فیل فور ری سیل کرنے کا بولیں جیسے ہمارے کسٹمرز ہیں ایکیو بازار میں شاپس بائی کی اور ویری نیکس منت سیل کرنے کا کہہ رہے ہیں ری سیل کرنے کا کہہ رہے ہیں تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا کسی بھی پرائیویٹ پروجیکٹ میں کہ آپ کوئی بھی چیز اویل کریں اور آپ ویدن 2 یا 3 منت آپ اسے سیل کرنا چاہیں یا اچھی پروفٹ اس میں گین کرنا چاہیں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف سنہری خواب ہوتے ہیں جو نمبر آف ڈیلرز جو نمبر آف بروکرز ہوتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو کسی بھی پرائیویٹ پروجیکٹ میں چیز لینے سے پہلے یہ مائنڈ میں رکھ لینا چاہیے کہ آپ کو منیمم جو ٹائم ہے آپ کے پاس ایک سال کا ہے ایک سال کے لئے آپ چیز کو ہولڈ کریں ہولڈنگ کپیسٹی کسی بھی پرائیویٹ پروجیکٹ میں آپ کی ایک سال سے کم نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نے چیزوں کو اپنے طریقے سے منیج کرنا ہے یا انسٹالمنٹ بلین آپ اپنے طریقے سے بنانا چاہیے لیکن آپ کے مائنڈ میں ایک سال کا ٹائم فریم ہونا چاہیے ایک سال کے بعد آپ اسے ریسل کرنے کا سوچیں دیکھیں ایکیو بزار کا بھی کھڑا لگا ہے اس کا تھوڑا سا کام ہوگا لوگ دیکھیں گے تو تب ہی وہ چیزیں وہاں پر ریسل ہونا شروع ہوں گی ابھی تو جن لوگوں نے لانچنگ پر چیزیں لی ہیں آفیس بات ہے کہ جب کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے ریٹ ریوائز ہوتے ہیں جیسے ایکیو سپر مارکٹ کی اب میں بات کروں ایکیو سپر مارکٹ میں آپ اب ریسل کر سکتے ہیں جیسے ریسل ہو بھی رہی ہے بڑی اچھی میں سمجھ داؤں بیریہ ٹون کا واحد ایکیو سپر مارکٹ ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ ریسل بہت اچھی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مارکٹ ریٹ سے افیشل ریٹ سے تھوڑا سا ریٹ کم رکھ کے اسے نکالنے کی کوشش کریں گے تو چیزیں انشاءاللہ اوویسلی نکلیں گی لیکن جیسے لانچنگ ریٹ تھے وہ کافی زیادہ ایکیو بزار کا نام آتا ہے تو اس میں جو ویلاز دیئے گئے ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو یہ بھی ذرا جو ہے وہ ڈیفائن کر دیجئے گا دیکھیں شباز بی ایکیو سپر مارکٹ جو ہے وہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اس میں لوئر گرونڈ گرونڈ اور فس سیکنڈ تک کی اویلیبیلٹی آپ کو ملتی ہے اس کے اوپر کوئی بھی فلور پلین نہیں ہے اصل میں یہ بنا ہی یہ جو امتیاز میں کا مول ہے اس کے مقابلے میں بنایا تھا ایکیو سپر مارکٹ میں یہ عبدالقاسم نے کہ جہاں پر جب لوگوں کی چہل پہل ہوگی فوٹ فال آلڈی وہاں پہ جب زیادہ ہوگا تو اوویس بات ہے سامنے والی دکان پہ بھی لوگ آئیں گے تو یہی اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس میں ملٹی پرپس شوپ ہوں گی آپ کا میں کٹ رہا ہوں کہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ملٹی پرپس شوپ جو ہیں لوئر اور گرونڈ پہ آپ کو ملیں گی فرسٹ سیکنڈ ریزر ہوگا موبائل مارکٹ کے لیے ایکیو سپر مارکٹ فرسٹ اور سیکنڈ موبائل مارکٹ جی لوئر اور گرونڈ جو ہے وہ ملٹی پرپس ملٹی پرپس اچھا ایکیو بزار میں بھی ملٹی پرپس شوپ ہوں گی یا ان کا بھی کوئی پلان ہے اور ایکیو ویلا جو ہیں وہ کام پر ہیں سیکنڈ فلور پہ ان کا ذرا فلور پلان تھوڑا ہے بتا دیجئے دیکھیں ایکیو بزار جو ہے اس میں ساری کی ساری شوپ جو ہیں وہ ملٹی پرپس ہیں جس سیکنڈ فلور پہ جو فوڈ کورٹ کا تھوڑا سا پلان انہوں نے دیئے ستائی 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 شوپ ہیں وہ فوڈ کورٹ کے ریلیمنٹ ہوں گی باقی ساری شوپ سیکنڈ فلور فرسٹ فلور گراؤن فلور ایکیو بزار میں لوئر گراؤن نہیں ہے اور گراؤن پہ اگر میں بات کروں جو آج کا ریٹ ہے وہ چھتیس چونتیس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ انر آوٹر انر چونتیس ہے چھتیس جو ہے وہ آوٹر ہے اور فرس کی اگر میں بات کروں تو تقریبا تئیس ہزار ریٹ اور سیکنڈ کی بات کروں تو بیس ہزار ریٹ ہے تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گراؤن پہ چھس سو شوپ مل جاتی ہے فرس پہ آپ کو نو سو شوپ مل جاتی ہے سیکنڈ پہ بیس ہی طرح اور بات کرنے کا مقصد ہے تھرڈ فلور پہ یہاں پہ پہلی دفعہ ایسی ڈی لانچ ہوئی تھی بیری آٹان میں کہ ایک ایسا ایک نئے کنسبت بیس پہ انہوں نے ویلاز لانچ کیے تھے ڈوپلیکس آپ انہیں ڈوپلیکس آپ اپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ویلاز تو ویلاز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب گراونٹ اپنا نہیں ہے جس کی چھت اپنی ہوگی وہ ویلاز کہلائیں گے جس کا گراونٹ بھی اپنا نہیں ہے چھت بھی اپنی نہیں ہے وہ اپارٹمنٹ کہلائیں گے انہیں آپ ویلاز بھی کہہ سکتے ہیں تھرڈ فلور پہ ایکیو ویلاز کے نام سے ڈوپلیکس یہ لانچ کیے گئے یہ اچھی ڈیل تھی اس میں اویلیبیلٹی صرف دو یا تین ویلاز کی ہے باقی سارے سولڈ ہو چکے ہیں ایک سو دو ٹوٹل ویلاز تھے تری لین تھے ان کی یعنی کہ ہر لین میں تھرٹی فور ویلاز تھے اب اگر میں بات کروں ری سیل کی ہمارے کسٹومیز جو ہیں جنہوں نے ہم سے یہ ویلاز اویل کیے وہ بھی بڑی جلدی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ری سیل کیا جائے تو میں انہیں بھی یہ سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی آغاز ہے ایکیو بزار کا یہ گرینڈ پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کرنی کرنی پڑیں گی چیزیں ہولڈنگ کپیسٹی اپنی تھوڑی سی آپ ایکسٹینٹ کریں ایک سال ڈیٹھ سال تک آپ ہولڈ کریں ان ویلاز کا جب تک کام سٹارٹ نہیں ہو جاتا اس کے اوپر تب تک آپ انہیں ری سیل نہیں کریے گا کیونکہ آپ لاؤس میں جائیں گے آپ اگر ہولڈ کر لیں گے کل تک اس کے پوزیشن تک ہولڈ کریں گے تو آپ کروڑوں میں پروفٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اسے سٹرکچر تک مطلب جب تک گری فارم میں کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک بھی آپ اچھی خاصی پروفٹ گین کر سکتے ہیں تینکیو اسمان آپ نے کافی اچھا ڈیٹیل ہمیں سمجھایا ہمارے کلائنٹس کو بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو چکی ہوں گی آپ اگر بہر ایٹ اون کراچی میں کمرشل کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ایک یو بازار اور ایک یو سپر مارکٹ اچھے آپشنز ہیں آپ آئیں اون سائیڈ وزٹ کریں شاپس کا سائز چیک کریں ریڈ چیک کریں ری سیل پر ہمارے پاس کافی اچھی چیزیں موجود ہیں ری سیل پر اگر آپ شاپ جو ہے وہ بک کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پراپرٹی آپ سیل پرچیز کے لیے کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا اور اسمان کا نمبر جو ہے وہ نیچے سکرین پر منشن ہوگا کسی بھی قسم کی کوئیوری ہو تو رابطہ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ